آج جو کہانی میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں اس طرح کی کہانیاں اب تک ویب سیریز اور فلموں میں دیکھی گئی ہے لیکن اصل میں ایسا ہوا ہے اور جس کسی نے اس کہانی کے بارے میں سنا ہے وہ شوق رہ گیا ہے یہ کہانی ہے مدی پردیش کے اندور میں رہنے والی ایک تین بچوں کی ماں کی اس لیڈی کی شادی آج سال پہلے بھیم نام کے آدمی سے ہوئی دونوں اندور میں رہنے لگے اور اس دوران دونوں کے تین بچے ہوئے بچوں کی پروریش زندگی آگے بڑھنا دونوں پتی پتنی ان سب چیزوں میں بسی ہو گئے دونوں پتی پتنی کے بیچ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا گرگ رہستی چلا رہے تھے مل جلد کر بچوں کو پال رہے تھے اسی بیچ جو پتنی تھی وہ اسی سال کے فروری میں اپنی بہن کے یہاں تیوہار منانے کے لیے جاتی ہے یہ پتنی اپنے تینوں بچوں کو ساتھ لے جاتی ہے اور بہن کے گھر ہی کچھ دن رہتی ہے اسی بیچ بہن کے گھر میں اس کا جو دیور تھا وہ بھی ساتھ رہتا تھا اور اس لیڈی کا اس دیور کے ساتھ افیر شروع ہو گیا یہ افیر اتنا گہرا ہو گیا کہ یہ لیڈی اب اپنے پتی کے پاس لوٹنے کو ہی تیار نہیں یہ اپنے پریمی کے ساتھ ہی رہنا چاہتی تھی پتی کئی بار لینے بھی آیا اسے سمجھانے کی بھی کوشش کی تین بچوں کا بھی واسطہ دیا لیکن اس لیڈی کے کچھ سمجھ ہی نہیں آیا وہ تو بس اپنے پریمی کے ساتھ ہی رہنا چاہتی تھی اور پتنی بقاعدہ چار مہینوں تک اپنے اس پریمی کے ساتھ لیونگ میں رہی اسی بیچ پتی نے پولیس میں ریپورٹ بھی لکھوائی لیکن پولیس بھی کچھ نہیں کر پائی کیونکہ دونوں اڈلٹس تھے اور وہ اپنی مرضی سے اپنے پریمی کے ساتھ رہ رہی تھی اسی لئے پتی زیادہ دکھل اندازی نہیں کر پایا لیکن چار مہینوں بعد اس لیڈی کا من پریورتت ہوا اور اسے اپنے بچوں کی ذمہ داری یاد آئی اسے اپنی گھر گرہستی یاد آئی یہی کارن ہے کہ اب لیڈی نے خود میں اپنے پتی سے کانٹیک کیا ہے پولیس ٹیشن میں پتی سے معافی مانگی ہے اور پھر سے پتی کے ساتھ اپنے تینوں بچوں کے ساتھ رہنے کی حامی بھری ہے پتی نے بھی بڑاپن دکھاتے ہوئے پتنی کو معاف کیا اور اس طرح سے چار مہینوں میں اجڑے گھر کو پھر سے بسایا اس کہانی کے بارے میں جس کسی نے سنا وہ دنگ کا دنگ رہ گیا کیونکہ اب تک اس طرح کی کہانیاں ویب سیریز میں دیکھی تھی اصل زندگی میں اس طرح کی کہانیاں ریئرلی دیکھنے کو ملتی ہے